ہیں وہ کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا اور پاک سے زمین پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو ان کے حالات ان کے روز مرہ کی زندگی کو میں میں جو ان کے حالات ہیں جو دشواریاں ہیں وہ پاک سے زمین پارٹی ٹھیک کر سکتی ہے اسی وجہ سے ہمارا ہر اجتماع الحمدللہ اپنا ریکارڈ بنا رہا ہے اکیس جولائی دوہزار انیس کو ہم نے باغ جنہ میں جلسہ کیا ہم سے ہمارے پانچ دنوں کے بعد نو پارٹیز نے مل کر جلسہ کیا ناکام ہو گئے ہم سے دو مہینے پہلے کراچی کا دعوی رکھنے والی میر رکھنے والی وزارت رکھنے والی پارٹی نے جلسہ کیا ناکام ہو گئے دو آزار لوگ بھی نہیں تھے ہمارے بعد اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ڈسکشنٹل میں مشرف صاحب کے نام پر لوگوں کو بلائے گیا اس لیے کہ اپنے تو عمال ایسے ہیں نہیں کہ لوگ آئے اس نام پر بھی لوگ نہیں آئے اور لیاقت آباد کا بریج جو کہ گڑھ ہے ڈسکشنٹل کا وہاں پر مہاجروں کو آواز دی گئی اور مہاجروں نے پلٹ کر موہ نہیں لگایا الحمدللہ ہم یہاں سے نکل کر لڑکانہ میں جا کر جلسے کر رہے ہیں ہم پاکستان کے کونے کونے میں پھیل رہے ہیں یہ اس بات کی غم ماضی ہے کہ پاکستان پارٹی کا نظریہ سچا ہے اور سچ دیر سے پھیلتا ہے لیکن پائداری کے ساتھ پھیلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلی مارچ کو یہ بحث ختم کر دیں گے کہ یہ کراچی کس کا ہے اور اس بحث کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم جرنل نومل جلسہ کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لوگ ہم کوئی سا بھی پاک جب ہم باغے جنہ بھر چکے ہیں تو کراچی میں پھر کوئی باغ کوئی جلس سے بڑا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے ڈسٹرکس چینٹل جہاں پر کسی کو گمان ہے ڈسٹرکس چینٹل میں ہم نے یہ یہ وینیو رکھا ہے ڈسٹرکس چینٹل کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے یہ نازم آباد نمبر دو کا یہ علاقہ ہے اور پہلی مارچ اتوار کا دن ہے ہم اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ یہاں پر اتنا بھرپور شو پاور شو کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد کراچی کس کا ہے یہ بحث ختم ہو جائے گی کراچی پہلے بھی پی ایس پی کا تھا آج بھی پی ایس پی کا اور انشاءاللہ تعالی کراچی انشاءاللہ تعالی صدیوں تک جو ہے وہ پی ایس پی کا رہے گا اور کراچی سے جو شما فرسٹ مارچ کو روشن ہو رہی ہے پائیدار طریقے سے تو جہاں جہاں پاکستان میں ابھی تک کس پی کی روشنی نہیں گئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہاں وہاں ہم پھیلیں گے اور پھر یہاں پر نہ رکنے والا ایک سرسلہ ہوگا ہم یہ اب اجتماع کر کیوں نہیں ہم یہ اجتماع اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس لوگوں کی خدمت کے لیے جو سیٹے ہیں یا جو عودے ہیں یا جو ہمارے ہاں جن سیٹوں سے مسائل ہل ہوتے ہیں وہاں پر بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ لوگوں کے خدمت نہیں کر رہے وہ کرپشن کر رہے وہ پانی نہیں دے رہے وہ سیوریچ کا نظام نہیں دے رہے وہ تعلیم نہیں دے رہے وہ تعلیم وہ ہسپتالوں میں دوہ نہیں دے رہے وہ کچرہ نہیں اٹھا پا رہے وہ وہ سڑکے نہیں بنا پا رہے مہنگائی جو ہے وہ اروج پر ہے نوکریاں جا رہی ہیں بیس لاکھ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں کوئی ایک چیز بھی ملک میں ٹھیک نہیں چلی کراچی والوں نے سب کو آزما لیا سب نے کراچی والوں کو دھوکے دیئے اگر کراچی والوں کو کراچی میں کوئی کام یاد ہے تو وہ صرف مستویٰ کمال کے زمانے کا کام آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اس سے پہلے نہ کچھ ہوا روش کے بعد کچھ ہوا ہے بلکہ تباہی بربادی ہو اس منٹین بھی نہیں کر سکے تو تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ذریعے میں تمام کراچی کے رہنے والے والی ماں و بہنوں کو آواز لگا رہا ہوں کہ جن تک ہماری آواز اب تک نہیں پہنچی ہے کہ آئیے اور اپنے فیوچر کا ساتھ دے اپنے بچوں کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے چار گھنٹے قربان کریں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے اس کے علاوہ سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں اور ہم یہ شہر ٹھیک کر دیں گے نہ کہ صرف یہ شہر ٹھیک کریں گے ہم اس صوبے کو ٹھیک کر دیں گے نہ کہ صوبے کو ٹھیک کریں گے ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ نے بہت کرم کر دیا اس کراچی میں ہمارے ہمارے آنے کے بعد ہماری ہمارے اس نظریے کے بعد آج کراچی میں علاقے نہیں بٹے ہوئے لوگ نہیں مر رہے آج کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی آج کراچی میں زبان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو نہیں مار رہے لاو انسورسمنٹ ایجنسیز کی قربانی کے بعد اگر کسی کا عمل دخل ہے اس عمل میں تو وہ پاک سرزمین پارٹی کا ہے ہمارے آنے سے پہلے بھی آپریشنز ہو رہے تھے لیکن لوگ مر رہے تھے ہمارے آنے کے بعد الحمدللہ لوگوں کا مرنا بند ہو گیا اس لئے کہ ہم نے نوجوانوں کو سمجھایا ہے ہم نے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے ہم نے ماں کی گودوں کو اجڑنے سے بچایا ہے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف امن چاہتے ہیں ہم صرف کرپشن فری پورا پاکستان چاہتے ہیں ہم اسی اختیارات اور اسی مسائل اسی وسائل میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ورنہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات وسائل نہیں ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بولنا ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں اگر اختیارات نہیں ہوتے تو چار چار سالوں سے اپنی سیٹو پر نہیں بیٹھے ہوتے میں لوگوں سے میں اپنی ماں و بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرنا پڑے گا اپنے حصے کی تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی میں نہیں کہہ رہا کہیں جا کر ہمیں بسیں جلانی ہیں کہیں جا کر ہمیں کسی کو مارنا ہے اس گراؤنڈ میں ہم تمام ماں و بہنوں کو جمع کر کے سب لوگ جمع ہو کر ہم یہ آواز لگائیں گے تمام پاکستان بر میں پہلے دکمرانوں کو کہ اپنی آقبت سمار ہو اور اپنے آپ کو اپنے عمل کو ٹھیک کرو یا تو وہ ٹھیک ہوں اور ہم ان سے یہ اقتدار چھینیں گے ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقتدار چھینیں گے امن سے چھینیں گے جمہوریہ سے چھینیں گے اس کے لیے اس عمل کی ضرورت ہے جس عمل کے لیے ہم یہ فرس مارٹ کا خواتین کا اجتماع کرنے جا رہے ہیں خواتین کا اجتماع کرنا آج کے اس دور میں یہ کوئی ایٹی سیون نہیں ہے یہ کوئی نائنٹیز کا دور نہیں ہے کہ جب 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 ٹی وی جب جب یہ فون نہیں ہوا کرتا تھا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اب تو تمام چیزیں اس جگہ پہ ہیں تو یہ بہت بڑی کمیٹمنٹ چاہیے لوگوں خواتین فیملی خواتین کا مطلب ہے اندان آ کر جوڑ لائے اور اس گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی چند مردوں کے علاوہ سارے ساری خواتین ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ گراؤنڈ ہی ہمارا پنڈال نہیں ہے اس گراؤنڈ سے باہر کی جگہ پورا یہ پنڈال کا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہ سامنے مین روڈ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان اور دنیا پر میں جہاں جہاں پاکستانی ہے انہیں بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور کراچی کی تاریخ کا خواتین کا سب سے بڑا اشتباہ انشاءاللہ تعالی پی ایس پی کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد سے اس شہر میں ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے اس شہر میں نام نہاد منڈیٹ رکھنے والوں کا خاتمہ کریں گے اس شہر میں ہم پھر چھینیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہماری برداشت کی انتہا ہو گئی ہے یہ ماں بہنیں اُدن آ کر یہ بتائیں گے کہ اب ہم اس طرح خاموشی سے نہیں مریں گے جب میری ماں بہنیں آ کر اس دھوپ میں اس گرمی میں آ کر اپنا منڈیٹ اپنی آواز یہاں پر یہاں پر ہاتی ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو اس طرح خاموشی سے نہیں مر رہے دیں گے لیں گے وائرس میں گندہ پانی پی کر اسپطال میں دواء نہ ہو کر تعلیم کے بغیر پھر ہم پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان نام نہاد منڈیٹ رکھنے سے ہم یہ منڈیٹ چھینیں گے انشاءاللہ تعالی وقت وہ بہت غریب آ گیا اسی کی ساری تیاری ہے اس لیے آپ لوگوں کو آپ کے ذریعے میں تمام کراچی کی ماں و بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے چار گھنٹے ضرور دیں اور ضرور اس فرسٹ مارچ دوہزار بیس کے اس اجتماع میں صرف خواتین کا میری ماں و بہنوں کا اجتماع ہے آپ کو پتہ پی ایس پی کی تمام ارگنیزیشن ایک جماعت ہے یہاں پر بہت قدر ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تمام میری ماں و بہنوں کو یہ میرے ساتھ تمام میری باجیاں میری بہنیں میری ماں یہاں پر بیٹھی ہیں میرے میرے پیچھے میرے رائٹ پہ اور میرے لیفٹ پہ یہ سب پاکس زمین پارٹی تنظیم کا حصہ ہیں ذمہ داران ہیں کارکنان ہیں سنٹل کیابنٹ میں ہیں نیشن کاؤنسل میں ہیں ڈسٹرک لیول پہ ہیں شوپہ خواتین میں ہیں یہ وہ سب اپنا کردار آدھا کر رہے ہیں ان سب کے گھر بار ہیں ان سب کی اپنی اپنی لائف ہے لیکن یہ مخلوق کے خدمت کرنے کے لیے یہ اپنا حصہ ڈال لیں اور ہم اپنا حصہ اس لیے ڈال لیں کہ ہم یہ حصہ ڈال کر مخلوق کے خدمت کریں اور اللہ تعالی کو راضی کریں اور اللہ تعالی جب راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی جابروں کا خاتمہ کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اقتدار اور ایرز ملک کی باگ دوڑ ان لوگوں کو دے گا جو کردار والے لوگ ہیں نے جو کردار والے لوگوں جن کو موقعیں مل چکے لیکن انہوں نے چوری نہیں کی جن کو موقعیں مل چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا بینگ بیلنس نہیں بنایا اپنی زمینہ نہیں بنائی اپنا کاروبار نہیں سجایا ایسے لوگوں کے پاس انشاءاللہ کراچی سمیس سندھ بھرک اور پورے پاکستان کا نظام آنے والا ہے اور آئے گا اور اس کی ابتداء چار سال پہلے ہو گئی ہے انشاءاللہ مجھے ان حکمرانوں کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنا برا کر رہے ہیں یہ جتنا برا کر رہے ہیں ایک عام آدمی اس کو سمجھتا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے چودہ پرسنٹ پہ انفلیشن جا چکا ہے ہر چیز مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے مکان کا کرایہ مہنگا ہو گیا ہے روزگار ختم ہو گیا ہے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے گیس مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی دودھ دوائیں مہنگی ایسنشل دوائیں ہیں جو جان بچانے والی عدویات ہیں وہ تک ساری مہنگی ہو گئی ہیں تو یہ زندگی گزارنا اب بالکل ایک نامنگنات میں سے ہوتی چلی جاری یہ ساری باتیں اس کے لیے سب لوگوں کو کھڑے ہونا پڑے گا سب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا آواز لگانی پڑے گی اور یہ حکمران بہت کمزور ہیں یہ لوگوں کی آواز جب ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اقتدار چھیننا اور اقتدار دینا اللہ تعالیٰ پھر ان ظالم جابر حکمرانوں سے اقتدار چھینے گا چاہے وہ شہری حکمرانوں چاہے وہ صوبائی حکمرانوں چاہے وہ وفا کی حکمرانوں کوئی بھی اچھا نہیں کر رہا سب اپنے اپنے حصے کی لوٹ مار کر رہے ہیں سب کے سب سے صرف باتیں کروالو زبان سے ایکانومی چل لی ہے زبان سے ایڈمیسٹرشن چل لی ہے زبان سے گورننس چل لی ہے گراس روٹ لیول پہ گراؤن پہ زیرو ہے معاملہ کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے معاملہ تو میں انشاءاللہ اس لیے ہماری جدو جہد جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیسٹ مارٹ کے بعد کراچی میں سیاست ایک نیا روک اختیار کرے گی اور یہ کومنٹی اور یہ تفسریں بند ہو جائیں گے پورے پاکستان میں کہ یہ کراچی کس کا ہے کراچی آج بھی یہ الحمدللہ پی ایس پی کا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس پی کا ہوگا یہاں سے لے کر کشمین اور کشمور تک اور بلجستان تک انشاءاللہ ہر طرف آپ کو پی ایس پی ہی پی ایس پی نظر آئے گی میں تمام ماںوں کا بہنوں کا شکریہ شکریہ دکھتا ہوں کہ یہ گلی گلی جا کر میری بہنیں میری ماں پارٹی کا پیغام پہنچا رہی ہیں لوگوں کے پاس جا رہی ہیں گھروں میں جا رہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو رائے گا نہیں جانے دے گا میں دو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کے ذریعے تمام مرد حضرات جو میری بات سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ان کے گزارش ہے کہ اپنی اپنی ماں و بہنوں کو اپنے اپنے گھر میں ساری ساری اپنی فیملیز کو یہاں پر لے کر آئیں اور ان کو لا کر یہاں اس میدان میں اس دنیا جلسے میں لے کر آئیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھیجیں اور لے کر آئیں دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ میری آواز جن بھی مخیر حضرات کے پاس جا رہی ہیں ہم نے اپیل کی ہے کہ پاس زمین پارٹی کو وہ جو بھی اپنی کانٹریبوشن ان ٹرمز آف فنڈنگ کر سکتے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اس تمام کار خیر میں ہم سب لوگوں نے اپنے جیبوں سے کارپنوں نے ذمہ داروں نے اپنے جیبوں سے سارے چیزیں یہ جمع کر کے کھٹا کر کے یہ سب کچھ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایم پی آہ میں بننے کا شوق ہے ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے پاور کو ایک جگہ کونسنٹریٹ کر رہے ہیں پاور کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں اس پاور کے ذریعے ہم ڈیفنیٹلی پاکستان کے جمہوری طریقے کہ مطابق جو ایوانوں میں جانا چاہتے ہیں لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور ریچ آؤٹ اس لئے کر کے وہ اختدار میں جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں مخلوق کی خدمت کر سکیں بلکل کلیریٹی ہے ہمارے دماغ میں ہم کوئی در ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں بلکل ہمیں اس تمام پاور کو کونسولیڈیٹ کر کے ہمیں ان اختدار میں رہنے والے لوگوں کو جو کہ ناکام ہو گئے ہمیں انہوں نے چینج کرنا ہے ہمیں انہیں بدلنا ہے اور ہمیں کردار والے لوگوں کو ایوانوں میں پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہو سکے تو میں تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ماں و بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ماں و بہنوں کو یہاں تک جلسے گاہ تک لے کر آئیں یہ نازم آباد نمبر دو فاروق الفاروق گراؤنڈ ہے اور یہ بلکل گولی مار چورنگی سے اور نازم آباد چورنگی سے یہ بلکل اس کے درمیان میں یہ جگہ ہے اور سب کو بہت آسانی سے یہ بلکل روڈ سے دو منٹ کی واک ہے سب کو بہت آسانی سے یہ جگہ مل سکتی ہے آپ حضرات کا بہت شکریہ اس سے پہلے میں اسی مناسبت سے ایک بات درست کرنوں دو دن پہلے میں نے خبر دیکھی کہ پی ٹی آئی پورٹ میں چلی گئی ہے سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جب یہ نظام وہ بنا رہے تھے اپنا نظام بنا رہے تھے تو اس کو سندھ کی حکومت سے کانٹیک کرنا چاہیے تھا کانسلڈ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم یہ بنا رہے ہیں وزیراعالوں کو بلالا چاہیے تھا بھئی ہم یہ بنا رہے ہیں نظام آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ کیا انہوں نے ان کو دعوت دی نہیں دی اس کے پاس اچھا بھئی بنا لیا تو بھئی بنانے کے بعد وہ مصبتہ لے کر آ جاتے ہیں وزیراعظم صاحب کہ بھئی میں نے یہ بلدیاتی نظام بنا لیا ہے پنجاب اور خیبر پختل خواہ میں نافذ کر دیا ہے اب سندھ کے وزیراعال صاحب آپ بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں بھئی کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی کوئی منٹس آؤ دے میٹنگ ہو کچھ بھی نہیں ہوا آپ ایک ملک کا وزیراعظم وزیراعالہ سے بات نہیں کر رہا اور آپ اپنی بات کو منوانے کیلئے سپریم کورٹ جا رہے ہو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بھئی سپریم کورٹ جانے سے پہلے بھئی اسی ملک کا ہی وزیراعالہ ہے نا آپ ملک کے وزیراعظم ہیں وہ ملک کا وزیراعالہ ہے میں ایک صوبے کا وزیراعالہ ہے تو پہلے بات تو کرتے پہلے بات تو کرتے اس سے جب یہ بنا رہے تھے یہ نظام بنا رہے تھے اس وقت اس سے کنسرن کرنا تھا ابھی سپریم یہ تو یہ یہ تو ٹرک کی لالبتی کی پیچھے لگانے والی بات ہے اب سپریم کورٹ کب فیصلہ کریں آپ آگر بتائیں گے لوگوں کو کہ بھئی ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے دیکھو ہم لوگوں کے مسائل گھل کے لیے سپریم کورٹ چلیں گے جھوڑ بولیں گے آپ آپ ڈرامے واضح کریں گے آپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہونا آپ لوگوں کو آگر کہیں گے اپنی الیشن گیمبین میں دیکھو ہم سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں تو بھئی وہ لوگ جائیں جن کے پاس اقتدار نہیں ہے آپ وزیراعظم پاکستان ہو آپ کی حکمرانی ہے آپ سپریم کورٹ جانے سے پہلے وہ مسابدہ لے کر بیٹھو تو صحیح وزیراعظم سے اس کی اعتراضات تو بتاؤ بھائی اگر آپ بیٹھے ہو تو وزیراعظم سے نے کیا اعتراض کیا ہے تو ایک تو یہ والی بات دوسری بات ہم اس حق میں ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ لوگل گورنمنٹ کے میئر کے الیکشنز ڈائریک ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے ڈائریک لیکن ہم اس بات سے ہٹ کر کہ الیکشن ڈائریک ہو جائیں لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا ساری حکومتوں کو سمجھنا پڑے گا اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اٹھارمی ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل آ کر سوبوں میں پارک ہو گئے ہیں ان کو ہر حال میں نیچے ڈیوالو ہونا پڑے گا اگر آپ اس کو ڈیوالو نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ایک سے ایک بیماریاں آئیں گی کوئی خدا نہ خاص تھا یہاں پر کرونا وائرس آ گیا خدا نہ خاص تھا تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس کو نہیں سماغ سکتی کوئی بھی وبائی امراض آ گئے یہ تو گراہ سروٹ لیول پر جب تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہو اور اس کے پاس پاور نہ ہو یونین کاؤنسل لیول پر یہ تمام مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل ون فورٹی اے میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چار لائنیں جو لکھیم یہ اس کی پوری تشریح ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی وزیرعالہ اپنی مرضی کی تشریح نہ کر سکے ہر وزیرعالہ کے اوپر منڈیٹری ہو کہ وہ جو لکھاوا ہے آئین میں وہ اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کریں جس طرح سے ایک وزیرعالہ آ کر اوٹ اٹھاتا اور کام کرنا شروع کر دیتا جس طرح سے ایک وزیرعظم آتا ہے اوٹ اٹھاتا ہے کام شروع کر دیتا اس کو اگلے دن سے یہ نہیں پرابلم ہوتی کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں اسی طرح سے پورے ملک بھر میں میرز کو بھی آنا چاہیے اوٹ اٹھانا چاہیے اور اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے یہ نہیں کہ چار سال اس کے پاس کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہیں چار سال کے بعد کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہیں جب وزیرعالہ کا دل چاہے اس کے ڈپارٹمنٹ چھینتا اور دیتا رہے یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کہیں سے بھی ترقی نہیں کر سکتا عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے سرکولر ریلوے بلکل بننا چاہیے انکروچمنٹ کے ہم بھی خلاف ہیں میں اسی ارد کرتا ہوں بڑی موضمانہ سپریر کورٹ پاکستان سے کہ وزیرعالہ سندھ صاحب کے پکو بلائیں ان کے پاس بہت ساری زمینیں خالی پڑی میں ریوینیو بھی زمین ہوتی کراچی کے اندر اور وزیرعالہ کو بولیں کہ پانچ ماہ سوئی پڑھ کے کم سے کم پانچ علاقے الوکیٹ کریں اور وہاں پر انفرسرکچر ڈیبلپ کر کے اس کو لیول کر کے اس میں پانی اور سیوریس کی لائنیں ڈال کر اور وہاں پر سو سو بس کے پلوٹ دیے جائیں وہ لوگ جن کے دھر توڑے جا رہے ہیں جن کے دھر نہیں یہ میں انکروچرز کی بات کروں جن کے لیز مکانات توڑے جا رہے ہیں ان کو مارگیٹ ریڈ سے پیسے دیے جانے چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ والی بات میں نے اپنے زمانے میں لیاری ایکسپریس وے میرے زمانے میں نائنٹی پرسن لیاری ایکسپریس وے میرے زمانے میں بنا میں نے میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائیس ہزار مکان توڑے ہم نے اٹھائیس ہزار مکان اٹھائیس ہزار مکان توڑنے کے باوجود کسی ایک جگہ پہ بھی کسی نے کوئی ایک ٹائر نہیں جلایا کوئی ایک پتھر نہیں مارا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے اس وقت کے پروینشنل فیڈل گورنمنٹ سیڈی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جس بھی انکروچر کے گھر کو ہم توڑیں گے اس کو ہم ایک اسی گز کا پلوٹ دیں گے اور پچاس ہزار کا ایک چیک دیں گے ہم نالوں سے لوگوں کو نکالتے تھے لیاری لیور آپ کو پتا ہے نالہ ہے سیوچ کا نالہ ہے اس نالے سے کسی کے گھر کو توڑتے تھے اور وہاں سے بھی نکال کر اس کو ہم ایک زمین دیتے تھے اور ایک پچاس ہزار کا چیک دیتے تھے اس لیے کہ انکروچمنٹ کر کے رہنے والا بھی اس ملک کا باشندہ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے یا تو اس کو انکروچمنٹ کرنا ہی نہیں دیتے اور ماں تمام لوگوں کو اپنے بہوں میں سمیٹھتی ہے بچوں کو آپ کسی کے گھر کو اگر توڑ دیتے ہیں اس کے پاس اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ کہاں چلا جائے گا وہ زمین کے اندر چلا جائے گا یا آسمان کے اوپر چلا جائے گا وہ تو کسی زمین پر رہے گا تو اگر اس کے پاس جگہ نہیں ہے تو کسی پارک میں بیٹھے گا جا کر کسی فٹپارک میں بیٹھے گا جا کر کسی روڈ پر بیٹھے گا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں انکروشمنٹ کرے گا وہ مر تو نہیں جائے گا گھر دلوانے کے بعد مر تو نہیں جائے گا تو انکروشمنٹ تو ختم نہیں ہوگی ہے انکروشمنٹ تو اور بڑھ جائے گی تو ریاست کو انٹو انٹ سولوشن دینا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اس طرح سے بے آرومدگار نہ چھوڑے ورنہ لوگ اگر وہ اپنی جان دینے پہ آگئے تو پھر ریاست کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان پروجیکٹ کو رکھنا چاہیے چاند پیسہ تو نہیں آئے گا کوئی کام کرنے کے لیے بہت آسان ہے سپریم پورٹ سب کو بلا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو بلائیں وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے ذمہ داری ہیں وزیر اعلیٰ کو انسٹرک کریں گے کام شروع ہو جائے گا لیکن ایک تین سو اکڑ سے کام نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں جس لیول کی آپ ڈیولیشن کرنے جا رہے ہیں آپ کو پاکستانوں پر آپ کو چار پانچ آبادیاں بسانی پڑیں گے جب جا کر آپ ان کو ریابلیٹیٹ کر پائیں گے ایک تین سو اکڑ کی زمین سے سارا کام ہے چونکہ میں نے کام پہلے کیا ہوا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ جس لیول کی آپ انکروشمنٹ ہٹانے جا رہے ہیں جو میں سپریم کورٹ کے انسٹرکشن سنتا ہوں اس میں ایک تین سو اکڑ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا تین کیو شکریہ جو شکریہ